جائے شانی دیو میترو میں سے چین شرمہ آپ کا اپنے چینل پر سواگت کرتا ہوں اور شانی دیو سے پارتنا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو اپنا آشروات پردان کریں اور آپ سبھی لوگوں کی منوں کا حامنہ پونڈ کریں میں اپنے سبھی سبسکرائبرز کا دھنیوات کرتا ہوں اور آشاء کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا سپورٹ مجھے ایسے ہی ملتا رہے گا ہم اس ویڈیو میں صرف میتھن لگن کے جاتکوں کے لیے جون دوہزار چوبیس کیسا رہے گا صرف اس پر چرچہ کریں گے جون کے مہینے میں منگل کا بہت ہی مہتپون اور راشی پریورتن رہے گا اور منگل آپ کی کنڈلی کے لا بھاؤ میں ارثات گیارویں بھاؤ میں گوچر کریں گے اور اپنی ہی راشی میش راشی میں گوچر کریں گے جس کے کارن یہ گوچر آپ لوگوں کے لیے اتینت مہتپون رہے گا اور اس ویڈیو میں ہم وستار پوروک چرچہ کریں گے کہ اس مہتپون راشی پریورتن کا آپ کے جیون پر کیا پر بھاؤ پڑ سکتا ہے اس راشی فل کو بنانے کے لیے میں نے ایکسٹیٹ تیار کی جہاں پر میں نے چندر شکر سوریت اور بودھ کے گوچر کو درشاہ ہے اور اس کے آدھار پر ہی میں نے یہ ماسک راشی فل میتھن لگن راشی فل جون دوہزار چوبیس ہے تیار کیا ہے تو یہ ماسک راشی فل جون دوہزار چوبیس آپ کے لیے ہے باقی سبھی لگن کے لیے آپ میرے دوسرے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو چلی آگے بڑھتے ہوں سرپتم چرچہ کرتے ہیں آپ کے بزنس اور کیریئر سممندت جون کا یہ مہینہ کیا لے کر آیا ہے ایک سے چولہ جون تک کا سمیں آپ کی کنڈلی کو جس پرکار دیکھیں گے جیسا آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں چوتھے بھاو میں کیتو اور کرم بھاو میں راہو ورتمان ستھیتی میں وراجمان ہے اور شنی آپ کی کنڈلی کے بھاگیا بھاو میں اپنی مول ترکون راشی میں ہے سورے شکر بودھ اور گروہ ارثانت چار گرہوں کی یونتی آپ کی کنڈلی کے ورتمان سمیں میں بنی ہوئی ہے بارویں بھاو میں اور منگل جو کہ ایک جون سے آپ کی کنڈلی کے لاغ بھاو میں ہوں گے اور منگل آپ کی کنڈلی کے لاغ بھاو اور چھٹے بھاو کے بھی سوامی ہے جس کے کارڑ یہ گوچر آپ لوگوں کے لئے اتیانت مہت پون رہے گا تو چلے چرچہ کرتے ہیں کہ ان سبھی گرہوں کا گڑت آپ کے لئے کیا لے کر آیا ہے دیکھیں مرتمان سمیں میں چرچہ کرتے ہیں چار گروہوں کی یونتی کا جو مرتمان سمیں میں آپ کی کنڈلی کے بارویں بھاو میں بنی ہوئے ہیں دیکھیں اس سمیں سورے جو آپ کی کنڈلی کے تیسرے بھاو کے بھی سوامی ہے اس سمیں بارویں بھاو میں ہے جس کے کارڑ باقی کے یہ تین گرہے است عوستہ میں ہوں گے جی ہاں مرتمان سمیں میں شکر گروہ اور بدھ جو کہ است عوستہ میں ہوں گے جن کے کارن ان کے جو سکاراتمک لاب ہیں وہ آپ کو کم یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے سورے کے اس گوچر کے کارن آپ کو مانسک تناؤ بھی اس سمیں آپ کے کارنے کو آپ کے بزنس کو لے کر تھوڑا بڑھ سکتا ہے دوسری اور یادی ہم اس کے سکاراتمک پر بھاو کی بات کریں تو سورے کا یہ گوچر آپ کے لیے آپ کے ویدیش سمبندت کسی کارنے کو اکسما طریقے سے پورن کر سکتا ہے یادی آپ ویدیش میں کسی پرکار کا کوئی افسر دون رہے ہیں یادی پڑھائی کے لیے آپ کسی پرکار کا کوئی افسر یہاں پر دون رہے ہیں آپ کے ویزا سمبندت کسی پرکار کا کوئی تناؤ یادی پچھلے کچھ مہینوں سے بنا ہوا تھا وہ سورے کا یہ گوچر دور کرنے میں سکشم رہے گا آپ کی ساہتہ کرے گا دوسری اور اس کی درشتی کنڈلی کے چھٹے بہاو پر ہونے کے کارن یہ آپ کو کسی پرکار کی پرتیس پردہ میں بھی آگے لے کر جا سکتا ہے یادی اس سمیں آپ کو کسی پرکار کوئی انٹرویو دینا ہے تو اس میں سکارات مقفل یہ سمیں دے سکتا ہے دوسری اور یادی آپ کی نوکری میں پرموشن ملنا ہے تو اس میں یہ تھوڑا ویلمب کر سکتا ہے سورے کے اس گوچر کا آپ کے سواستے پر کیا پرواہ پڑے گا اس پر ہوں اپنے آگے کے سیکشن میں چرچہ کریں گے اب چرچہ کرتے ہیں راہو گیدے راہو ورطمان استثیتی میں آپ کی کنڈلی کے کرم بھاو میں ویراجمان ہے جہاں سے اس کی درشتی کنڈلی کے دوسرے بھاو پر چوتھے بھاو پر اور کنڈلی کے چھٹے بھاو پر ہوگی دیکھیں اس سمیں جو جاتک اپنے جنمستان پر یا اپنے جنمستان کے آسپاس کسی پرگار ہوئی کاررے کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ تھوڑا سمیں تناوپون ہو سکتا ہے جہاں جب بھی راہو اور کیتو بھی یہ ایکسز ہوتی ہے ارثات چار اور دس بھاو میں جدی راہو کیتو بھی راجبان ہے تو اس پرکار کے جاتکوں کو اپنے جنمستان سے تھوڑا دور کاررے کرنے میں لاپرابت ہوتا ہے اور یہ ایکسز آپ کو اپکے جنمستان سے دور لے کر بھی جا سکتی ہے ارثات اس سمیں آپ کی نوکری میں ٹرانسفر مل سکتی ہے آپ کی یاترائیں تھوڑی بڑھ سکتی ہیں یا آپ کی نوکری آپ کے جنمستان سے دور بھی لگنے کی سمبھاونا یہ بہت پربل کرتا ہے دوسری اور راہو کا دشم بھاو میں ہونا یہ آپ کو میڈیکل فیلڈ میں بھی آگے لے کر جا سکتا ہے جو لوگ ڈاکٹر ہیں یا کسی پرکار کے میڈیکل فیلڈ سے جڑے ہیں اس پرکار کے جاتکوں کو یہ سمیں اتینت لاپ دے سکتا ہے دوسری اور راہو کی درشتری کنڈلی کے چھٹے بھاو پر ہونے کے کارن جو جاتا کسی پرکار کے سمات سیوہ کے کارے سے بھی جڑے ہیں اس پرکار کے جاتکوں کو بھی یہ سمیں اتینت شبفل دے سکتا ہے اب چرچہ کرتے ہیں شنی دیو کی دیکھیں شنی دیو جو آپ کی کنڈلی کے بھاگے بھاو کے سوامی ہے ورتمان گوچر میں آپ کی کنڈلی کے بھاگے بھاو میں اپنی مون ترکونہ راشی میں ہے جہاں سے شنی دیو کی درشتری کنڈلی کے تیسرے بھاو پر اور کنڈلی کے چھٹے بھاو پر ہوگے دیکھیں یہ سمیں آپ لوگوں کے لیے اتینت مہتپون سمیں ہیں اور شنی کا یہ گوچر آپ لوگوں کے جیون میں تیس ورش پر چاہتا ہے جہاں اس سمیں آپ نے ادھک سے ادھک مہنت کرنی ہے اور نوام بھاو میں ہونے کے کارن آپ اپنی پیترک سمپتی کے دوارہ یا آپ اپنے گھر سے کسی پرکار کے سماسیویہ کا کارے اوشیہ کریں یا کسی پرکار کا دان پونے کا کارے آپ نے اوشیہ کر رہا ہے جیسے مان لیجی آپ دوائیوں کا دان کریں آپ چھوٹے بچوں کو پڑھائی اتیادی کے سامگری آپ اس سمیں باٹ سکتے ہیں جو کہ پرتیک شنیوار کو آپ نے باٹنی ہے جیہاں یا آپ اس پرکار کے کارے سے جڑتے ہیں کسی پرکار کے سماس سیوہ کے کارے میں سمیلت ہوتے ہیں تو شنیدیو کا یہ گوچر آپ لوگوں کے لیے بردان صدح ہو سکتا ہے دوسری اور شنیدیو کا بھاگے بہاو میں ہونا یہ درش آتا ہے کہ آپ کسی بھی ایسے کارے کو اس سمیں نہ کریں جو آپ کو ترنت لاب دے یا دی آپ کسی بھی کارے کو اس سمیں ایسے پرارمب کریں گے کہ مان لیجی آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ کارے پرارمب کروں اور آپ کو ایک مہینے دو مہینے میں اس کے ترنت لاب مل جائیں یا ہم کہیں آپ لاکھوں کروڑ پتی بن جائیں تو یہ وہ سمیں نہیں ہے جیہاں اس بات کا آپ نے وشیہ دھیان رکھنا ہے اور اس سمیں کسی بھی پرکار کے بزنس کو آپ نے اس سمیں کوئی بزنس پرارمب کرتے ہیں تو آنے والے ایک دو تین چار سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بزنس میں ایک ستھرتا شنیدیو کا یہ گوچر لے کر آئے گا اور اس سمیں جو بھی آپ کارے پرارمب کریں گے وہ آپ کو آنے والے جیون میں ایک لمبا لاب دے کر جائے گا اس سمیں آپ کی یاطرہ ہیں آپ کے کارے کو لے کر بھی بڑھ سکتی ہیں کیونکہ منگل بھی آپ کے کنڈلی کے گیارویں بھاو میں ہیں اور راہو بھی آپ کی کنڈلی کرم بھاو میں ہیں شنیدیو کا ناوہ بھاو میں ہونا اور تیسرے بھاو پر درشتری ڈالنا یہ درشادہ ہے کہ اس سمیں آپ کی یاطرہ ہیں آپ کے کارے سمبندیت بڑھ سکتی ہیں جس کے کارن آپ کے سواستے پر بھی اس کا پربھاو دیکھنے کو ملے گا اور اس کا آپ کے پاریباری جیون پر بھی کچھ پربھاو پڑھ سکتا ہے اب چرچہ کرتے ہیں منگل دیو کی دیکھ منگل کا گوچر آپ کی کنڈلی کے لاو بھاو میں ہے اور منگل آپ کی کنڈلی کے لاو بھاو کے سوامی اور چھٹے بھاو کے سوامی ہے جس کے کارن اس سمیں تھوڑا مانسک تناؤ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جہاں سے درشتری کنڈلی کے دوسرے بھاو پر کنڈلی کے چھٹے بھاو پر اور کنڈلی کے پنچم بھاو پر ہوگی دیکھیں یہ سمیں آپ لوگوں کو وہ تھوڑا دھیرے دھرنے کیا اوشکتا رہے گی کیونکہ منگل کی درشتری کنڈلی کے دوسرے بھاو پر ہونے کے کارن جو کرک راشی ہے منگل کی نیچ کی راشی ہے یہ سمیں آپ کے مستشک میں کسی پرکار کا بھرم خطوپن کر سکتا ہے کیونکہ اس کی درشتری کنڈلی کے پنچم بھاو پر ہے اور یہ چھٹے بھاو کا سوامی بھی ہے اس سمیں آپ کسی پرکار کے پرلوبن سے سویم کو دور رکھیں یہ سمیں آپ کی نوکری میں پرموشن کو لے کر بھی کسی پرکار کا تناؤ بڑھا سکتا ہے یادی آپ کسی پرکار کوئی بزنس یا کار رہے اپنے دوستوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو اس میں بھی کسی پرکار کی اڑچنے یہ اتپن کر سکتا ہے آپ کے دوستوں کے بیچ میں کسی پرکار کی تناؤنی یا گھرشن اس سمیں اتپن ہونے کی سمبھاونا بہت پربل رہے منگل کے اس گوچر کا آپ کے ویتھ پر کیا پر بھاو پڑے گا اور آپ کے پاریواریک جیون پر اس کا کیا پر بھاو پڑ سکتا ہے اس پر ہم اپنے آگے کے سیکشن میں چرچہ کریں گے چودہ جون کے بعد کا سمیں آپ کی کنڈلی کو جس پرکار دکھے گی جیسا آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں اس سمیں میں سورہ بدھ اور شکر کا گوچر آپ کی کنڈلی کے لگن بھاو میں ہوگا اور بدھ جو آپ کی کنڈلی کے لگنیش ہیں اور شکر جو آپ کی تاوستہ اس سمیں گروہ کی سماپ ہوگی جس کی درشنی کنڈلی کے چوتھے بھاو پر بھی رہے گی دیکھیں اس سمیں میں سورہ جو آپ کی کنڈلی کے لگن بھاو میں ہیں یہ آپ میں اہم کی بھاونا کو بڑھاوا دے سکتا ہے ارثات آپ کو ایسا پرتیت ہوگا کہ آپ ہی سربوچ ہیں جس کے کارن آپ دوسروں سے رائے لینا بلکل پسند نہیں کریں گے جس کا پربھاو یہاں پر سپتم بھاو پر بھی پڑے گا جس پر ہاں اپنے آگے کے سیکشن میں چرچہ کریں گے ارثات اس کا پربھاو آپ کے ویوہی کی جیون پر کیا ہو سکتا ہے آپ کے اہم کی بھاونا کے بڑھنے سے آپ کے آس پاس کے لوگوں پر اس کا نکاراتمک پربھاو دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کے کارن یہ سمیں آپ کی چھوی بھی دھومل کر سکتا ہے تو تھوڑا سیم آپ کو یہاں پر رکھنا ہوگا اور بولتے سمیں اپنے شبدوں پر تھوڑا دھیان دیجئے دوسری اور سوریہ کا لگن بھاو میں ہونا یہ آپ کو کچھ پتادیکاریوں دوارہ کسی پرکار کا سمتھن بھی دلوا سکتا ہے جہاں جو اوچے پدبر بیٹھے ہیں آپ کے دوست ہو سکتے ہیں سوشل سرکل میں کسی پرکار کے ایسے ویقتی سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے جس کے کارن آپ کے بزنس میں یا آپ کی نوکری میں آپ کو لاب ملے پچھلے کچھ سمیں سے اپنے چھوٹے بھائی بہن کے ساتھ کسی پرکار کا کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس میں بھی کسی پرکار کا اکسمات لاب یہ سمیں دے سکتا ہے اس سمیں میں گروہ کی درشتی آپ کے کنڈلی کے چوتھے بھاو پر اور چھٹے بھاو پر ہونے کے کارن یہ سمیں کیتو کے نکاراتمک پر بھاو کو کم کرے گا اور یہاں سے راہو کی درشتی بھی کنڈلی کے چھٹے بھاو پر ہے جس کے نکاراتمک پر بھاو گروہ دوارہ اس سمیں کم ہوتے دکھائے دیں گے جو جاتاک ریال سٹیٹ کے بزنس سے جڑے ہیں اس پرکار کے جاتکوں کو یہ سمیں کچھ سکاراتمک فل دے سکتا ہے دوسری اور چھٹے بھاو پر درشتی ہونے کے کارن یہ سمیں آپ کو کسی پرکار کی پرتیس پردہ میں بھی آگے لے کر جا سکتا ہے کسی پرکار کے کامکاج گھلے کر یدی پچھلے کچھ مہینے سے تناؤ بنا ہوا تھا وہ تناؤ بھی یہ سمیں دور کرتا دکھائی دے گا راہو کے نکاراتمک پر بھاو سے آپ کو چھٹکارا ملنے کی سمبھاونا بہت پربل رہے گی اس کا آپ کے پاری باری کے جیون پر کیا پر بھاو پڑے گا اس پر ہاں اپنے آگے کے سیکشن میں چرچہ کریں گے تو یہ تھا آپ کے کیریئر سم مندد جون کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں آپ چرچہ کرتے ہیں آپ کے سواستے سم مندد یہ مہینہ کیا لے کر آیا ہے یادی ہم بات کریں آپ کے سواستے کی تو ایک سے چودہ جون تک کا سمیں تھوڑا سکاراتمک سمیں نہیں ہے اس سمیں چار گرہوں کی ایوٹی آپی کنگلی کے باروے بھاو میں ہونے کے کارن یہ سمیں اس پرکار کے جاتکوں کو تھوڑا پریشان کر سکتا ہے جنہیں ان ایکزائیٹی رہتی ہے یادی آپ کے مند میں کسی پرکار کی چنتہ یا گھبراد بنی رہتی ہے یا پاسٹ میں آپ کو ڈپریشن جیسی کوئی سمسیہ رہتی تھی نیندانے میں تھوڑی سمسیہ ہوتی تھی تو اس پرکار کے جاتکوں کو یہ سمیں اتیادک پریشان کر سکتا ہے اس سمیں آپ میریٹیشن اوششے کریں آپ کو کیا اوبائے کرنے ہیں میں نے اوبائے سیکشن میں بتایا ہے آپ کو اوششے کریں آپ کو لاب ملے گا دیکھیں ایک سے چودہ جون تک تک تا سمیں آپ کو بہت ادھک سامدھان یہاں رہنے کی اوششتہ رہے گی دوسری اور راہو جو آپ کی کنڈلی کے دشم بھاو میں ویراجمان ہے جس کے کارن آپ کو ہڈیوں سے سمبندت کسی پرکار کا روگ اس سمیں پریشان کر سکتا ہے اور اس سمیں جن جاتکوں کو کولیسٹرون رہتا ہے انہیں بھی مالی جی آپ کو گیس کی سمسیہ رہتی ہے آپ کے پیٹ میں جلن رہتی ہے تو اس پرکار کی سمسیہ کے جاتکوں کو باہر کے بھوجن سے دور رہنا ہے آپ ادھک مسالے دار بھوجن یا تلا ہوا بھوجن اس سمیں نہ کریں انہی تھا یہ سمیں آپ کو پریشانی میں ڈال سکتا ہے تو یہ تھا آپ کے سواستہ سمبندت جون کا مہینہ کیسا رہے گا چلیے آگے بڑھتے ہیں آپ چرچہ کرتے ہیں آپ کے وط سمبندت یہ مہینہ کیا لے کر آئے ایک سے چودہ جون تک کا سمیں آپ کے وط سمبندت تھوڑا نکاراتمک سمیں رہے گا اس سمیں چار گرہوں کی یوٹی آپ کے کنڈلی کے بارویں بھاو پر ہے اور ورطمان سمیں میں راہو کی درشتی جو کی کرک راشی ہے آپ کے کنڈلی کے دوسرے بھاو پر رہے گی تو اس سمیں آپ کو اپنے وط پر بندھن کو لے کر تھوڑا دھیرے رکھنا ہوگا تھوڑا سکاراتمک روپ سے آپ کو چلنے کے عوشتہ رہے گی اس سمیں یدی آپ کسی پرکار کے پرلو بھر میں پڑھتے ہیں تو راہو کی یہ درشتی آپ کو کسی پرکار کے سمسیا میں فس آ سکتی ہے تو تھوڑا سیم رکھیں چودہ جون کے بعد کا سمیں چیزیں بدلیں گی اور آپ کے وط پر بندن میں تھوڑا سکاراتمکتہ دیکھنے کو ملے گی ایک استہتہ آپ کے وط میں یہاں دیکھنے کو ملے گی اور یدی ہم آپ کے وط سمبندت اکسمات لاب کی یدی بات کریں تو 18 سے 19 جون کا سمیں آپ کو کسی پرکار کا اکسمات لاب آپ کے وط سمبندت دے سکتا ہے دوسری اور یدی ہم بات کریں تو 20 سے 22 جون کا سمیں اور 15 سے 17 جون کا سمیں آپ کو تھوڑا دہرے رکھنا ہوگا اس سمیں آپ کسی پرکار کے پرلوبن سے سویم کو دور رکھیں کسی پرکار کے نیویش میں نہ فسیں انیتھا آپ کا مانسکتہ نہ ہو بڑھ سکتا ہے تو یہ تھا آپ کے وط سمبندت جون کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں اب چرچہ کرتے ہیں آپ کے پریم اور رومیس جیون سمبندت یہ مہینہ کیا لے کر آئے 1 سے 12 جون تک کا سمیں آپ کے پریم جیون سمبندت نہ کاراتمک سمیں رہے گا کیونکہ آپ ہی کنڈلی کے پنچم بھاو کا سوامی باروی بھاو سے گوچر کرے گا جس کے کارن یہ سمیں آپ کا مانسکتہ ناو آپ کے پریم سمبندوں کو لے کر تھوڑا بڑھا سکتا ہے دوسری اور منگل کی درشتی کنڈلی کے پنچم بھاو پر ہوگی جو تلہ راشی ہے جس کے کارن کسی پرکار کا مطبھید اس سمیں آپ کے بیچ بڑھ سکتا ہے تو تھوڑا سیم آپ کو یہاں رکھنا ہوگا انیتہ آپ کا مانسکتہ تناؤ بڑھ سکتا ہے آپ کے پریم جیون میں درار آنے کی سمبھاونا بھی بن سکتی ہے چودہ جون کے بعد کا سمیں یہ پرستیتیاں سدھ رہے گی اور آپ کے پریم جیون میں ایک ستھرتا کا سمیں رہے گا دوسری ہم بات کریں جو جاتک سنگل ہیں تو ان کے لئے 6 سے 7 جون اور 18 سے 19 جون کا سمیں تھوڑا سا کار مقصم رہ سکتا ہے اس سمیں آپ کی ملاقات کسی ایسے ویقتی سے ہو سکتی ہے جو آپ کی جیسی سوچ رکھتا ہو اس سمیں آپ کی ملاقات کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے مادیم سے اتھو کسی پرکار کے یادی آپ یاترہ میں ہیں تو اس پرکار کی یاترہ میں بھی آپ کو کسی ویقتی سے ملاقات ہو سکتی ہے جس پشت آپ کے پریم جیون کا پرارم ہو تو یہ تھا آپ کے پریم جیون سمبند جیون کا مہینہ کیسا رہے گا چلی آگے بڑھتے ہیں اب چرچہ کرتے ہیں آپ کے فیملی سمبند یہ مہینہ کیا لے کر آیا ہے 1 سے 12 جیون تک کا سمیں آپ کے ویوہی جیون میں تھوڑا تناؤ پن کر سکتا ہے کیونکہ اس سمیں چار گرہوں کی اپ کنڈلی کے باروے بھاو میں رہے گی تو تھوڑا دھر آپ کو دھر نہ ہوگا دوسری اور شنی دیو کا یہ گوچر جو آپ کنڈلی کے نو بھاو میں ہے جس کے کارن یہ سمیں آپ کی یاترہ بتدک پڑھا سکتا ہے جس کے کارن آپ اپنے ویوہی جیون کو سمیں نہ دے پائیں اس پرکار کی سمبھاو یہ اتپن کر سکتا ہے چودہ جون کے بعد کا سمیں پرستیتیاں بدلیں گی اور آپ کے ویوہی جیون میں ایک شانتی کی انوبھتی ہوگی اور چودہ جون کے بعد کا سمیں جب سوری گوچر آپ کنڈلی کے لگر بھاو میں ہوگا جس کی درشتی آپ کنڈلی کے سبتم بھاو پر پڑے گی یہ سمیں آپ کے لیے اور سمسحہ بھی اتپن کر سکتا ہے آپ اہم کی بھاونا کو اجاگر کر سکتا ہے بھاونا بڑھ سکتی ہے جس کے کارن آپ دوسرے کی بات کو نہ سمجھ نہ دیں اس پرکار کی سمبھاو نہ سترہ جون کا سمیں یہ سمیں آپ کی مات کی سواست کو لے کر بھی گھر میں چنتہ بڑھ سکتی ہے یا آپ کی مات کے ساتھ کسی بات کو لے جھگڑا بڑھ سکتا ہے 1 سے 12 جون تک سمیں آپ پتا کے ساتھ سمبندوں میں بھی بھ چھےد ہو سکتا ہے اس سمیں آپ پتا کے سواست کو لے بھی گھر میں چنتہ بھ بڑھ سکتا ہے مانگل آپی کنڈلی کے 11 بھاو میں ہے جہاں سے منگل کی درشتی کنڈلی کے پنچ بھاو پر ہونے کے کارن یہ آپ کے بچوں کے ساتھ بھی کسی پرکار کا گھرشن اتناؤ 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 اس سمیں آپ اپنے بچوں پر اپنے وچار تھوپنے کا پریتر نہ کے کرم بھاو میں ہے ہرے رنگ کے وستر آپ اپنے کار ستھان پر دھارن کر نہ آپ چرچہ کرتے ہوں مہت پر اپ اپ جنہیں جون کے مہینے میں کرنی سے آپ لا پر ہوگا جون کے مہینے میں آپ منگل کے اپ اوپائے اوشش کیے دیکھیں منگل آپ کنڈلی کے لا مہاو میں ہے جس درشتی کنڈلی کے چھٹے بھاو پر بھی ہوگی یاد آپ کسی پر کنڈلی پیٹ یا ارثات کسی پالتو کو کتے کو پالتے ہیں یا کتے کی سیوہ کرتے ہیں دوسری اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے شنی دیو کنڈلی کے نو لابکاری رہ سکتا ہے دیکھیں جن جات کو ویوار نہیں ہو پارا ہے انہیں پردوش ورات اتیانت لابکاری ہوتے ہیں پردوش ورات آپ کو اتیانت سکارات مقفل دے سکتے ہیں پردوش ورات مہینے میں دو بار آتے ہیں اور اس مہینے میں ارثات جون کے مہینے پردوش ورات چار جون اور انیس جون کو رہیں گے اس دن آپ سوریہ ادھ ہونے سے پور اٹھیں سنان کریں شیو مندر جائیں بیٹھ کر اپنے اپنے اوم نمش شیو مندر کا جا اپنے کرنا ہے اس دن آپ شیو چھوٹی کنیان کو بھوجن کھلائیں اس سے